بھوک پھرتی ہے میرے شہر میں ننگے پاؤں رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا اور وہ مر گیا تین دن تک عزیزو کارب گھر میں کھانا پہنچاتے رہے لیکن اس کے بعد اس کے بعد بات فاکوں تک آ گئی چھوٹا خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا بیٹی نے اپنی ماں کا پلو جنجوڑ کر پوچھا ماں ماں بھائی کم مرے گا ماں نے تڑپ کر پوچھا بیٹی ایسا کیوں کہہ رہی ہو بیٹی نے ماں سومیہ سے جواب دیا ماں بھائی مرے گا تو کھانا ملے گا نا یہ سوال ہم سب کے لئے ایک پیغام ہیں آپ کے لئے میرے لئے اور تبدیلی کا دعویٰ کرنے والے اور خوشحالی کا ڈھنڈورہ پیٹنے والے اس ملک کے نام نہاد سیاستدانوں کے لئے ہیں آٹھ آٹھ بار حج کرنے بار بار عمرہ کرنے والوں اور خود کو الحاج لکھنے والوں کے لئے ہیں یہ پیغام لاکھوں کروڑوں اپنی آیاشیوں پر خرچ کرنے والے اس ملک کے عمرہ کے لئے ہے یہ پیغام قبروں پر چادریں چڑھانے والوں اور اس ملک کی بیٹیوں اور پہنوں کو ننگے سر کوٹھوں پر نچانے والوں کے لئے ہے گلی گلی شہر شہر ملہ کا شور مسجد زیر تعمیر ہے چندہ دے کر سوابے دارن ہاتھ پھٹے کپڑے بھوکے پیٹ ننہ بچہ سوچ رہا ہے کاش میں بھی مسجد ہوتا مدریسوں اور مسجدوں میں سیمت یا اناج کی بوری دینے سے پہلے اپنے اردگرد اپنے آس پاس غریبوں اور ضرورت مندوں کو دیکھ لیجئے ہو سکتا ہے ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہو مفلیس کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کیا جائے قبروں پر چادریں چڑھانے سے پہلے اپنے آس پاس دیکھ لیجئے ہو سکتا ہے اس ملک کی بیٹیوں کو اس ملک کی ماؤں کو بہنوں کو ان چادروں کی زیادہ ضرورت ہو لاکھوں کروڑوں مسجدوں میں خرچ کرنے سے پہلے سرہ غور کیجئے کیا اللہ یہ چاہتا ہے کیا اللہ ایسے خوش ہوگا کہ اس کی گھر پر لاکھوں کروڑوں خرچ کیا جا رہے ہیں اور دوسری طرف اس کی مخلوق روٹی کے لیے تڑپ رہی ہے اللہ کے لیے تو آپ کے خلوصی نیت ہی کافی ہے اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کی مخلوق کا خیار رکھا جائے اس کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے تو کیا ہم یہ سب کر رہے ہیں یہ سوال آپ سب اپنے آپ سے پوچھئے گا غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہت جاننے سے انکار کر دیتے ہیں بدقسمتی سے وہ لوگ آپ اور ہم ہی ہیں ہم ہی میں سے ہیں خدارہ آپ سب سے گزارش ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے رزق دیا ہے تو اس سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیجئے خدارہ قبروں پر خرچ کرنے کی بجائے زندہ لاشوں پر خرچ کیا جائے اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا رستہ دکھائے ہو سکے تو یہ ویڈیو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کے ہو سکتا ہے اسے سن کر کوئی ایک انسان ہی راہ راست پہ آ جائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ